جو آیات متشابہات ہیں وہ سب کی سب زن نہیں ہوں گی لیکن قرآن مجید ثبوت اور سند کے حساب سے قطعی ہوگا اب ایک اس میں وہ اسی شبے کا ہی جواب ہے اس شبے کا جواب یہ ہے ایک اور جواب ایک تو یہ ہے کہ علمی طور پر یہ چیز آگئی یہ علمی طور پر آگئی بھی زن کا مانعی ہے اب کیونکہ وہ علمی لوگ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ اسی سطح کا جواب بھی ان کو دینا چاہیے اب یہ ہے کہ قرآن آیات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں قطعی آیات ہیں آیات جہاں وہ قطعی ہیں مطلب یہ کہ یقین ہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں لا رعی بفی ہے وہ تو بات مسلم ہو چکی اچھا جس راستے سے ہیں یہ وہ راستہ کونسا ہے جس راستے سے روایت قرآن کی بھی تو روایت ہے نا قرآن کی بھی تو سند ہے جیسے یہ ہے کہ حدیث زنی ہے اس میں فی ذاتی ہی حدیث جو ہے اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ حدیث درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو کلام تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا کہتے ہیں جورت نہیں کر سکتے کہیں نہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ جو درمیان میں راوی آئے ہیں درمیان میں اتنا عرصہ گزرا ہے درمیان میں جو راستہ ہے اس میں گڑبر ہو گئی تو وہ گڑبر جو شک و شبہات حدیث میں ہیں وہ ساری گڑبر اور سارے شک و شبہات سارا عرصہ وہ سارے عدوار قرآن عزیز میں بھی تو ہیں نا قرآن عزیز فی ذاتی ہی عبارت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن قرآن کی روایت بھی تو ہم تک پہنچی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن پہنچا یا نہیں پہنچا قرآن کی روایت اگر تو حدیث زنی ہے روایت کے عطبار سے تو پھر وہ سارا کچھ قرآن کے عطبار پہ بھی پایا جا رہا ہے کہ قرآن بھی زنی ہو گیا ہے روایت کے عطبار سے جو اعتراض آپ کا حدیث کے اوپر بنتا ہے وہ قرآن کے اوپر بھی بنتا ہے پھر قرآن کو بھی آپ نہ مانیں جی ایک شبہ وہ کرتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں ہو سکتی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں ہو سکتی بہت ساری آیات اور بہت ساری ایسی پائی جاتی ہیں جس میں یہ ہے کہ بظہر دونوں ایک دوسرے مقابلے میں ہوتی ہیں قرآن کی آیات حکم کچھ آ رہا ہوتا ہے اور حدیث میں کچھ آ رہا ہوتا ہے انہوں نے زہری شکل و صورت کو دیکھا اور کہا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے حجت نہیں ہو سکتی ایک مثال بھی یہاں پر آپ کا سامنے آ رہی ہے جواب یہ ہے کہ آپ نے یہاں بطور دلال حدیث کو پیش کیا ہے پہلے حدیث کو حجت تسلیم کریں تو پیش کریں کہ آپ انکرین حدیث مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے بھی آپ کے نظیخ تو حدیث حدیث ہے نہیں آپ کے نظیخ حدیث حدیث ہی نہیں ہے حدیث حجت ہی نہیں ہے قرآن کے خلاف یا قرآن کے مقابلے میں تو وہ چیز ہوگی جو آپ کے نزدیک حجت بھی ہوگی جب آپ کے نزدیک ایک چیز حجت ہی نہیں بن پا رہی تو آپ اس کو دلیل کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دلیل کے طور پر بھی آپ حدیث کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے نزدیک تو حجت حجت نہیں ہے وہ ذنی ہے جب حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہوئی باقی جو ہے وہ علمی طور پر اس کے بہت سارے جوابات ہیں کہ علمی طور پر یہ ہیں کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ متشابہات متشابہات آیات ہیں ایک کی دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں کہ وہ مخالف نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک آیت دوسری آیت ایک حکم دوسرا حکم کسی میں اجمالی طور پر حکم ہوتا ہے اور کسی میں تفصیلی طور پر ہوتا ہے کسی کتنے آیات ایسی بھی ہیں جس میں اللہ جلالہ نے پہلے حکم فرمایا ہے پھر حکم کے بعد اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف دیئے کہ اس میں یہ اختلاف تعارض تو وہاں بھی پایا جا رہا پھر قرآن کی ان آیات کو بھی چھوڑ دیا جائے جن بنیاد پر حدیث کو چھوڑا جا رہا ایک اور اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث اقل کے خلاف ہے اس لئے حجت نہیں ہو سکتی حدیث اقل کے خلاف ہے اس لئے حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ اقل نقل پر مقدم ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اقل پہلے کچھ سمجھ آئے گی تو پھر نقل جو نقل ہو کر آنے والی ہم تک حدیث بات ہے وہ بعد میں حجت بنے گی وہ پہلے حجت نہیں بن سکتی اقل کے خلاف ہے اب آپ حضرات دہی بتلائیں کہ ان کا یہ اعتراض اقل کے پیمانے پر ہے ان کا یہ اعتراض اقل کے پیمانے پر ہے یہ نہیں اب یہ ایک علماء نے بہت کام کیے کہا کہ سب سے پہلے متعین یہ کرنا پڑے گا تعین اس چیز کی کرنی پڑے گی کہ اقل کون سے مراد ہے ایک اقل مسلمان کی ہے اور ایک اقل یہودی اور عیسائی کی ہے اب یہاں پر پہلے یہ بتائیں گی کہ کون سے اقل کے خلاف ہے مسلمان اقل کے خلاف ہے یا یہودی اور عیسائی اقل کے خلاف ہے اگر مسلمان اقل کے خلاف ہے تو پھر مسلمان تو اسلام اور ایمان اقل کو پیچھے چھوڑ کر دل اور دماغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل اور دماغ کو پیچھے چھوڑ کر اکل کو پیچھے چھوڑ کر وہ نقل اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن عزیز کی جتنی بھی آیات ہیں کتنی آیات ایسی ہیں جو بالکل اکل کے خلاف ہیں بالکل اکل کے خلاف ہیں اس میں کچھ پائے نہیں جاتا مطلب یہ حدود کا واقعہ ہے جنت اور جہنم ہی کو لگا لیں جنت اور جہنم ہی کو لگا لیں کہ وہ جو اللہ جلالہ جلالہ نے بیان فرما دی اکل میں آنے والی چیزیں ہیں اکل تو وہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ جلالہ جلالہ نے جتنے واقعات بیان فرمائے مصالی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا کا ایک ڈنڈا لکڑی ہے وہ سام کیسے بن سکتا ہے کہ اکل کہہ سکتی ہے کہ سام بن جائے گا نہیں بن سکتا اچھا یہ ہے کہ اکل کہہ سکتی ہے ڈالا گیا اور آگر اس کو نہیں جلایا اکل تو پیچھے رہ گئی جہاں اکل کہہ سکتی ہے کہ تین سو تیرہ لوگوں نے اور ہزاروں کے لشکر کو پسپار کر دیا اور ان کو شکست دے دی اکل کہہ سکتی ہے اکل کہہ سکتی ہے کہ دو دو مہینے چولا گھر میں نہیں چلا اور پھر بھی وہ خوش و خرم رہ گئے اکل ایک طرف ہی رہ جاتی ہے اگر اکل کی بنیاد پر حدیث کو نہیں ماننا تو پھر قرآن کو بھی نہ مانے کیونکہ قرآن کی اکثر آیات اکل کے بالکل خلاف ہیں موسیقی